ہلو ایوی ورن فرنس این فوڈیز میں آپ لوگوں کا سواگت ہے دودھ تو ہم اکثر روجی پیتے ہیں اور دودھ پینا ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے دودھ کی ایک بہت ہی ہلدی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بچے اور بڑے سبھی لوگ پی سکتے ہیں یہ دودھ اتنا زیادہ انرجیٹک اور صحت مند ہے کہ آپ اسے ایک ہفتے تک پییں گے اس کا فرق آپ کو خودی محسوس ہونے لگے گا تو اگر آپ کو دودھ پینا پسند نہیں ہے تو آپ اس طرح سے دودھ بنا کر پییں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور دودھ یہ پینے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو سردیوں کے سیجن کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند دودھ ہے آپ اس دودھ کو ضرور بنائیں اور لگ بھگ ایک ہفتے تک ضرور پییں اس دودھ کو بنانے میں ہم نے ساری چیزیں جو یوز کی ہیں بہت ہی زیادہ ہلدی ہیں اور یہ دودھ پینے میں بہت ہی زیادہ فلیورپول لگتا ہے اور اس دودھ میں ہم نے سکر کا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے بلکل نیچرل مٹھاس ہے تو چلیے آج کی ہماری یہ ریسپی سرو کرتے ہیں چھوہارا ملک بنانے کے لیے ہمیں پہلے چھوہارا تو یہ سوکھا ہوا چھوہارا تھا جسے میں نے پانی میں بھگا دیا تھا میں نے اوور نائٹ سوک کیا ہے آپ چاہیں تو تین سے چار گھنٹے گنگونے پانی میں بھگا دیں تو اس طرح سے ہمارا چھوہارا ہو جائے گا تو چھوہارا کافی ہارڈ ہوتا ہے بھگانے سے یہ پھول جاتا ہے اور سوفٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس طرح کا چھوہارا ہمیں کسی بھی کرانا سوفٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو اسے ہمیں بھگا کر ہیوز کرنا ہے کیونکہ اس کے سل کافی ہارڈ ہوتے ہیں اوپر کا حصہ تو اب یہ اچھے سے پھول گیا ہے تب اسے ہمیں کیا کرنا ہے چھوہارا ہمارے سہت کے لئے بہت ہی فادے مند ہوتا ہے یہ ڈائجیسن کو امپروو کرتا ہے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو بھوک لگنے کے سمجھے کو بھی یہ دور کرتا ہے سردی جھکام کو بھی دور بھگاتا ہے اور ہمارے دانتوں کو بھی مضبوط بناتا ہے اگر آپ اسے ڈیلی دودھ میں ملا کر پییں گے تو جو ہمارے باڈی میں کیلسیم کی کمی ہوتی ہے یہ اسے بھی پورا کر دیتا ہے یہ دیکھیں سارے چھوہارا کبیس میں نے نکال لیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک مکسنگ جال لینا ہے اور اس میں ہم چھوہارے کو ڈال دیں گے اور اس کا ہمیں پیشٹ بنانا ہے تو جس پانی میں ہم نے بھگایا تھا اس پانی کو ہمیں یوز کر لینا اس کو پیشتے وقت تو آپ چاہیں تو اس کے جگہ پر دودھ بھی ڈال سکتے ہیں پیشتے وقت یا آپ دودھ میں بھی اسے بھگا کر تو اب ہم اسے پیشتے وقت آپ کو سوکھا لگے تو پانی کی ضرورت آپ اس میں تھوڑا سا پانی یا دودھ اس میں ملا کر پیشت سکتے ہیں جس سے یہ آسانی سے پیشت جائے گا تو چلیے پیشت بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا پیشت میں نے بنایا ہے ہمیں تھوڑا دردرہ ہی رکھنا ہے ایک دم باریک پیشت نہیں بنانا ہے تو اس طرح سے ہمیں موٹا موٹا پیشت بنا لینا ہے تو چلیے پیشت تو ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اب ہم گیس پہ ایک پین رکھیں گے اور پین میں ہم دودھ ڈالیں گے تو آپ جتنے گلاس دودھ بنانا ہے اتنا گلاس دودھ ڈالیے میں نے دو گلاس دودھ کا یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور دودھ کو پہلے سے اوبال کر اس کا ملائی میں نے نکال دیا تھا تو اس طرح سے دودھ آپ کو یوز کرنا ہے آپ گاہ یا بھائس کا کوئی بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم تیز پتہ ڈالیں گے تیز پتہ ہمارے سہت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو یوز کرنے سے نید بہت اچھی آتی ہے تو اسے ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈالچینی ڈالچینی ہماری پاچن سکتی کو اچھی کرتی ہے اور کھاسی جو کھام سردی میں اکسر ہمیں کھاسی جو کھام ہوتا رہتا ہے تو اس میں بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اور آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تالچینی اس کے بعد ہم اس میں ایک چھوٹی لائچی ڈالیں گے فلیور کے لیے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اس سے دودھ میں کلر بھی اچھا آتا ہے ہلدی ہم انٹی بائٹک ہوتی ہے اور ہمارے اسکن کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور دودھ میں ہم ایک اوبال آنے دیں گے جیسے ہی دودھ اوبالنا ضرور ہوگا ہم گیس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر کر دیں گے اور جو ہم نے پیشٹ بنایا تھا چوہارے کا اسے ڈالیں گے تو دو سے تین چمچ پیشٹ کافی رہتا ہے تو دو سے تین چمچ پیشٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو پیشٹ بچ جاتا ہے آپ اسے فریج میں دو سے تین دن تک رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی دودھ بنانا ہو اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ساری چیزے کو ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے کوئی لامس نہیں رہنا چاہیے تو دیکھیں جیسے ہی ساری چیزے اچھے سے میکس ہو جائیں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سوٹ کا پاوڈر تو سوٹ کا پاوڈر خاصی جو خام میں کافی فائدے مند ہوتا ہے اور اسے دودھ میں بہت اچھا فلیور بھی آتا ہے تو اگر آپ کو سوٹ کا پاوڈر نہیں پسند ہے جسے ڈرائی جنجر پاوڈر بھی بولتے ہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں اب ہم ان سب کو اچھے سے میکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ ہم دودھ کو بوائل کریں گے میڈیم فلیم پر تو ہم اسے چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں جسے جو چھوہا رہا ہے وہ نیچے چپکے دیکھیں دودھ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے لگ بگ میں نے اسے چار سے پانچ منٹ پکایا ہوا ہے دودھ کافی گاڑا ہو گیا ہے آپ اس کا کلر بھی دیکھیں چینج ہو گیا ہے اور دیکھنی میں بھی بہت ہی جیدہ ڈیلیسیس لگ رہا ہے اور اس کی جو اسمیل ہے بہت ہی بڑی آرہی ہے تو اب ہم اس میں جو دالچینی ڈالے تھے تیج پتہ ڈالا تھا اس کو نکال دیں گے نہیں تو پینے میں موہ میں آئے گا تو اچھا نہیں لگے گا اسے ہم اچھے سے نکال کے باہر کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا دودھ ایک دم تیار ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں کافی تھیک ہو گیا ہے یہ یہ ہمارا گرم گرم دودھ فلیور فل ریڈی ہے پینے کے لیے تو اب اسے ہم سرکر لیں گے تو دو گلاس دودھ بنانے کے بات جو چھوہارا کا پیشٹ ہے اتنا بچا ہوا ہے اس میں سے تو آپ اسے فریج میں کسی ڈپے میں بھر کے شٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم دودھ کو سرکر لیتے ہیں یہ ہمارا گرم گرم دودھ بن کے تیار ہے بہت ہی فلیور فل بہت ہی فائدے مند ہے اور اوپر سے ہم تھوڑا سا بادام سے گارنیس کر دیں گے جسے دیکھنے میں اور ہی بھی اچھا لگے گا یہ ہمارا ہیلڈی گرم گرم دودھ تیار ہے آپ اسے گرم گرم ہی سرکریں بہت ہی جیادہ ٹیشٹی لگتا ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے آپ نے دیکھا جو ہم نے ساری چیزے اس میں یوز کی ہے بیٹمنز اور مینرل سے بھرپور ہے تو آپ اس سردیوں میں اس دودھ کو جرور بنا کر پیئیں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اور ہمارے صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے تو اگر آپ کو رات میں نید نہیں آتی تو آپ اس دودھ بنا کر پیئیں بہت ہی اچھی نید آئے گی اور آپ اسے بچے بڑے کسی کو بھی بنا کر پیلا سکتے ہیں سب کے لیے فائدے مند ہے تو آج کی میرے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پلیز کمٹ کر کے جرور بتائیں اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اپنی فیاملی اور فرنس پہ زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو سیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے میں ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی